بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو فائنلی پاکستان کے ڈراماز میں وہ تمام حدے پار ہو گئیں جن کا ہمیشہ سے ڈر تھا کہ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہمیشہ عورت کو ٹارگٹ کیا گیا اسی طرح کہ اب صورتحال ہم نے حالی کے اندر ایک ڈراما جو ریلیس ہوا میرے پاس تم ہو اس میں دیکھنے کو ملی اب اس ڈرامے کے اندر جو صورتحال جو نقشہ کھینچا گیا پاکستان کی عورتیں پاکستان کی پوری کی پوری سوسائٹی میں آپ کو اکہ دکہ کے ضرور ملیں گے لیکن یہی ان لوگوں کا کمال ہے کہ ایک فیصد سے بھی کم لوگ یا سمجھ لیں زیرو پوائنٹ ون فیصد لوگ بھی اگر اس میں مقتلہ نہیں ہے لیکن آپ میڈیا اور ڈراموں کے ذریعے اس طرح پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری سوسائٹی کے اوپر ہی چھا گیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب اس ڈرامے کے اندر تین کردار ہیں ایک ہے ہمائیو سعید آئیزہ خان اور ادران صدیقی اس ڈرامے کے اندر ہمائیو سعید اور آئیزہ خان ہسپنڈ اور بیوی کا کردار ادا کرے ہمائیو سعید یہ غریب ہیں جبکہ ان کی بیوی آئیزہ خان ایک سائیکوپیت عورت دکھائی گئی ہے یہ سائیکوپیت بیسیکلی ایک بیماری ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیلتی جاری ہے اس بیماری کے اندر چاہے ہسپنڈ ہو یا بیوی ہو جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے ایک ایسی سٹوری سنائی جاتی ہے جو خواب و خیالوں میں ہوتی ہے نیگٹیف سٹوریز اور ایک شخص دوسرے کے نقصان کے لیے تمام حدے پار کر جاتا ہے اور آپ حیران ہوتے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کہانیاں بناتا ہے جھوٹ بولتا ہے سٹوریز آپ کو ایسے سنائے گا جیسے آپ کو لگے گا کہ شاید یہ حقیقت ہو لیکن ویدی پیسیج آف ٹائم آپ کو ریلائز ہوتا کہ یہ شخص آپ کے لیے کتنا بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا ہسپنڈ یا بیوی مل جائے تو سمجھ لیں اس کی لائف جہنم سے بھی بری ہے اسی طرح کی ایک سٹوری کا نقشہ کھینچا گیا کہ ایک بیوی جس کو دولت کی تمنا ہے جو اپنے بچے کی سیونگ کے لیے جو پیسہ جمع کیا تو اس کی سکول کی پڑھائی کے لیے کیونکہ اس کا خاند اتنا کماتا نہیں ہے وہ پیسہ اپنے بیزائنر کے اچھے کپڑے پہننے میں جولی اور سب کچھ پہننے میں گزار دیتی ہے اب کہانی کے اندر عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص جو کہ غیر مرد ہے ایک بیوی کے لیے اس کے ساتھ یہاں تک صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ اس سے جاب لے لیتی ہے پیسہ لے لیتی ہے سب کچھ لے لیتی ہے اور اس کے ساتھ سو بھی جاتی ہے یعنی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر آپ بتا دیں کون سی ایسی عورتیں ہیں کیا اکثریت پاکستان میں یا اس طرح کی صورتحال ہے نہیں آپ اپنے ذہن تیار کر رہے ہیں لوگوں کے کہ دیکھئے بیوی اب یہ بھی کام کر سکتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ گناہ کو اتنا زیادہ ایزی بنا دیتے ہیں کہ گناہ کو گناہ کوئی تصوری نہیں کرتا یہ بسیکلی پاکستان کے ڈراموں میں صورتحال پیش آتی ہے اور اب حالی اپیسوڈ کے اندر تو تمام حدیں پار ہوگی جب آئیزہ خان دکھاتے ہیں کہ وہ غیر مرد کے ساتھ سوتی ہے اور تمام کام اس نے کر دی ہیں جبکہ اس کا بیٹا بھی ہے اس کا خامد بھی یہ صورتحال ہم نے یورپ میں دیکھی بربادی دیکھی اب میڈیا کے ذریعے پاکستان میں لائے جا رہا ہے آپ بتائیں کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھ سکتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کے ہر ڈرامے میں طلاق ہے آپ کے ہر ڈرامے میں خاند دوسری عورت کے ساتھ عورت دوسری خاند کے ساتھ یعنی اب یہ صورتحال پیش آگئی ہے کہ آپ لوگوں کو انکریش کر رہے ہیں کہ آپ غیر مردوں کے ساتھ ہوئے تو کوئی پرابلم نہیں حالی کے اندر علی زفر اور میشا شفیق کا جو کیس تھا لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ڈسمس کر دی میشا شفیقی کہ آپ غلط کام کریں یعنی علی زفر پوری طرح کیس جیت گئے لیکن آپ صرف اتنا بتا دیں جو علی زفر کا کیریئر بھی برباد ہوا اس پر الزامات لگیں میٹو کا جنازہ عورت کارٹ فیل عورت کارٹ کے تمام چیزیں فیل ہو گئیں کیا کسی نے میشا شفیق کو جیل میں ڈالا کیا تحمت لگانے پر پاکستان کا کوئی قانون نہیں ہے کیا آپ اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے آپ کیونکہ جو طاقتیں ہیں جنہوں نے میٹو شروع کروایا ہے وہ اتنی پاورفل طاقتیں ہیں اتنی زیادہ پاورفل طاقتیں ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں پکڑ سکتی تو قانون آپ کا کیا پکڑے گا ان کو یہی صورتحال ہوتے ہوتے ہیں پوری دنیا میں پھیلے یہ آپ اندازہ کر لیں اب پاکستان کے اندر طلاق کی رشو اسمان تک پہنچتی جاری ہے گھروں کے اندر بے سکونی شاید ہی اس وقت کوئی پاکستان میں گھر سلامت ہوگا جو اس بے سکونی سے بچاؤ حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے اور پھر یہاں تک فرمایا کہ زمانہ آخرت کے قریب جو فتنوں کا دور ہوگا تو کسی مسلمان کے لئے اسلام کو فالو کرنا اس کی تعلیمات پر کھڑے رہنا اس طرح ہوگا جس طرح اس نے ہاتھ کے اندر انگارے پکڑے ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں آپ کے ہاتھ میں انگارہ ہو مٹھی بند ہو آپ کتنی دیر انگارہ پکڑیں گے یہ صورتحال آج کے زمانے کے حوالے سے ہے کہ آپ اسلام پر چل ہی نہیں پاتے یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر آپ کسی بھی کورٹ میں جائے جا کر آپ صرف وہاں کے عداد و شمار دیکھ لیں لاکھوں طلاقیں ہر سال ہو رہے ہیں اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں پر طلاق تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے یہ صورتحال آج آپ کی سوسائٹی میں آپ کے میڈیا نے پیش کی ہے انہوں نے آپ کو یوسٹو کروا دیا ہے کہ اب مرد کسی عورت کے ساتھ سوئے آپ اندازہ کریں آپ کو ایک جرامہ دیکھتے ہیں ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چیٹ کر رہا ہوگا بیوی ہونے کے باوجود اب آپ کو برا نہیں لگتا اب آپ کے حرمارے لیے نیوز یہ بنتی ہے کہ کوئی عورت یا بیوی اپنے بچے ہونے کے باوجود کسی غیائد مرد کے ساتھ جائے آج سا جائے آپ کو یہ بھی عام لگنا شروع ہو دیا پھر سوسائٹی کے اندر یہ معاملہ سارے نظر آئیں گے بربادی 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 ان فتنوں سے اپنے گھر والوں کو بچائے نہیں تو تباہی آپ کے دروازوں پر کھڑی ہو چکی ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں